اس حد کا اظہار بھی جاری ہے اور پھول نچاور کے جارے ہیں امران خان پر عوام کا ایک جمع غفیر اس وقت زمان پار پر موجود ہے یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں بول پر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کے خلاف توشا خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی امران خان ایف ایٹ کا چہری کے بجائے جوڈیشل کامپلیکس جی الیون میں پیش ہوں گے توشا خانہ کیس میں فردر جرم کی کاروائی کے لیے طلبی پر چیرمن پی ٹی آئی امران خان آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کے عدالت میں پیش ہوں گے چیف کمیشنر اسلام آباد کے مطابق کیس کی سماعت زلہی کچہری سے جوڈیشل کامپلیکس منتقل کر دی گئی ہے امران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کامپلیکس کے اطراف سیکیورٹی ہائی الیٹ رہے گی صرف متعلقہ اور محدود افراد کو جوڈیشل کامپلیکس داخلے کی اجازت ہوگی جبکہ پی ٹی آئی کارکنان کے داخلے پر مکمل پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد کے بعد زلہ راول پنٹی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جس کے مطابق ریلیوں جلسوں اور دیگر اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ منومان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر آپ کارکنان کے ایک بڑی تعداد دیکھ سکتے ہیں جو کہ قافلے کے ساتھ روا دوا ہے اور عمران خان اس وقت پیشی کے لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں زبان پاک سے آپ یہ مناظر بول نیوز کے ٹیلی ویژن سکرین پر لائف دیکھ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد میں پیشی کے لیے عمران خان روانہ ہو چکے ہیں براہ راست مناظر آپ کو یہ بول نیوز کے سکرین پر دکھا رہے ہیں عوام کا ایک جمع غفیر اس وقت زمان پاہ پر موجود ہے اور عمران خان کے ساتھ روا دوا ہے اسلام آباد کے لیے ایک بڑی تعداد ہے راروں کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کے گاروں پر رس کا سلسلہ بھی جاری ہے کارکنان والہانہ انداز میں عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف انداز میں اپنی محبت کو پیش کر رہے ہیں تمام تر کارکنان عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود ہے اور توشہ خانہ کیس کا یہ معاملہ ہے اور عمران خان کی آج بڑی پیشی ہے اور عمران خان اس وقت زمان پاس سے روانہ ہو چکے ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد ہے اور سیکیورٹی حسار میں آہستہ آہستہ گاری اسلام آباد کی طرف روانہ ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اتنا بڑا کافلہ کتنی دیر میں ہائی کورٹ پہنچتا ہے اور پھر کب تک عمران خان کی آج پیشی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں یہ تمام تر مناظر ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت ریلی کی صورت میں اسلام آباد کی طرف روا دوا ہے اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد اس وقت عمران خان کے حمرہ موجود ہے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں وفاقی حکومت باک لاہٹ کا شکار ہے امران خان کی توشہ خانہ میں پیشی اسلام آباد اور راول پنٹی بھی دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے اجتماع اور ریلی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پرائیوٹ سیکیورٹی اہلکاروں کے اسلحہ لے کر چلنے پر بھی پابندی ہوگی ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنچاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا حکومت کا وفاقی دارو الحکومت میں آج موبائل فون سرویس بند کرنے کا بھی فیصلہ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا پانچ ہزار اہلکار تائنات ہیں جوڈیشنل کامپلیکس جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دی گئے ہیں تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی حکومت باک لاہٹ کا شکار ہے اور امران خان کی توشہ خانہ میں پیشی اسلام آباد اور آول پنٹی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ہر قسم کے اجتماع اور ریلی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پرائیوٹ سیکیورٹی اہلکاروں کے اصلاحہ لے کر چلنے پر بھی پابندی ہوگی جبکہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے حکومت کا وفاقی دارو الحکومت میں آج موبائل فون سرویس بند کرنے کا بھی فیصلہ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی پلان کو مرتب کر لیا ہے پانچ ہزار اہلکار تائنات کر دیے گئے ہیں جوڈیشل کامپلیکس جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے گئے ہیں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اس وقت آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ وفاقی حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہے تو امران خان کی توشہ خانہ میں پیشی سے قبل اسلام آباد اور آول پنٹی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ہر قسم کے اجتماع اوریلی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پرائیوٹ سیکیورٹی اہلکاروں کے اصلاح لے کر چلنے پر بھی پابندی ہوگی اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنچاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے حکومت کا وفاقی داروالحکومت میں آج موبائل فان سرویس بند کرنے کا بھی فیصلہ اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی پلان مرتب کر دیا ہے پانچ ہزار اہلکار تائنات کر دیے گئے ہیں جوڈیشل کامپلیکس جانے والے راستے کنٹینرز لکا کر سیل کر دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی امران خان ایف ایٹ کا چہری کے بجائے جوڈیشل کامپلیکس جی الیون میں پیش ہوں گے توشہ خانہ کیس میں فرد جرم کی کاروائی کے لیے طلبی پر چیئرمن پی ٹی آئی امران خان آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کے عدالت میں پیش ہوں گے چیف کمیشنر اسلام آباد کے مطابق کیس کی سماعت زرہ کچہری سے جوڈیشل کامپلیکس منتقل کر دی گئی ہے اور امران خان کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کامپلیکس کے اطراف سیکیورٹی کے ہائی الیٹ ہے صرف متعلقہ اور محدود افراد کو جوڈیشل کامپلیکس داخلے کی اجازت ہوگی تمام ترصر اتحال پر بات کر لیتے اپنے نمائندے راورزوان سے جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں جی راورزوان بتائے گا زمان پاس سے امران خان کا کافلہ اب روانہ ہو چکا ہے اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے کیا مناظر ہیں آگاہ کیجئے گا ناظرین کو ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے راورزوان نے راورزوان بتائے گا اب امران خان کا کافلہ زمان پاس سے روانہ ہو چکا ہے اسلام آباد کے لیے تو اسلامباد میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں